ویلکم ٹو کیمسٹری اکیڈمی سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے کہ ہاور ٹو فائنڈ دا نمبر آف سیگما بانڈ اینڈ پائی بانڈ انہا مولیکل اورکینک کیمسٹری میں موسٹی آپ کو مولیکل دیا جاتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں بتائیں سیگما بانڈ کتنے اور پائی بانڈ کتنے ہیں تو آج کی ویڈیو دیکھیں ایک بات آپ انشاءاللہ ہر کمپاؤنڈ کے سیگما بانڈ اور پائی بانڈ آسانی سے کیلکولیٹ کار سکیں گے بس ایک دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں وہ جو کمپاؤنڈ ہوگا اس کے اندر ذہرے بعد سنگل بانڈ بھی ہوں گے ڈبل بانڈ بھی ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے اور ٹرپل بانڈ بھی ہوگا تو جو سنگل بانڈ ہوگا وہ ہمیشہ سیگما بانڈ ہوگا بات سمجھا رہی ہیں اسی طرح جو ڈبل بانڈ ہوگا اس میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک سگما ہے اور ایک پائی بانڈ ہے اسی طرح جو ٹرپل بانڈ ہوگا اس میں سگما بانڈ باس ایک کی ہونا ہے اور یہ والے دونوں جو ہوں گے ہیں یہ دونوں کے دونوں پائی بانڈ ہوگے بس یہ دو تین چیزیں ذہن میں رکھنے ہے کہ جو سنگل بانڈ ہوگا وہ ہمیشہ سگما ہوگا جو ڈبل بانڈ ہوگا اس میں ایک سگما ایک پائی ہوگا اور جو ٹیپل بانڈ ہوگا اس میں ایک سگما اور دو پائی بانڈ ہوگی اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ کچھ انگزیمپل سالف کرتے ہیں جیسے کہ پہلے نمبر پہ ہمیں یہ کمپاؤنڈ دیا گیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ والا کمپاؤنڈ دیکھیں اب پوچھا گیا ہے انولک فارم آف ایسی ٹون ہے اس کے اندل سگما بانڈ اور پائی بانڈ کالکولیٹ کرنے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم سگما بانڈ کالکولیٹ کر لیتے ہیں سگما بانڈ مطلب جو سنگل بانڈ ہے تو آپ دیکھ ساتے یہ ایک دو اس پر جتنے ہائیڈوجن ہوتے ہیں اتداد ہوتی ہے اتنے ہی مرے پاس سگما بانڈ ہوتے ہیں تو تین ہائیڈو مطلب تین سگما بانڈ یہاں پر ہیں ٹھیک ہے تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے ایک ڈبل بانڈ ہے اس میں ایک سگما ہے ٹھیک ہے ساتھ اور دو ہائیڈوجن یہ والے یہ ہیں AbsolOnce 9 اس کے اندر سگما بانڈ ہے پائیڈ بن کالکولیٹ کر لیتے ہیں پائی آیڈ جیسٹ ہم نے ڈبل بانڈ ڈیپل بانڈ چیک ہیں ڈبل بانڈ کا اندر ایک پائی آمنڈ ہوتا ہے اور ڈپل بانڈ کے اندر دو پائی آمنڈ ہوتے ہیں آپ دیکھ ساتے یہاں پر صرف ورسف ایک ہی ڈبل بانڈ دیا گیا تو اس کے اندر ایک پائی آمنڈ ہے ٹھیک ہو گیا آپ دوسری یک أزیمپل قالتے ہیں ہم لوگ سی ٹو سی این فور کے انگزیم پل سال کرتے ہیں یہاں پہ آپ دے ساتھ ہیں کہ اس کے اندر سگمہ بانڈ ہم نے کلکولیٹ کرنے ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں وان ٹو تری فور بانڈ تو یہ ہو گئے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد فور بانڈ کے بعد اس کے بعد یہ کیا ہو گیا فائیو یہ ایک سیکس یہ مر پاس سیون اور یہ مر پاس ایک ایٹ ٹھیک ہے ایٹ اور یہاں پہ دو کاربن کے درمیان بھی ڈبل بانڈ ہے ٹھیک ہے تو ایٹ کے بعد ایک سگمہ بانڈ یہاں پہ ہے اس کا مطلب سگمہ بانڈ کتنے ہوگے نائن سگمہ بانڈ ہوگی اب ہم نے پائی بانڈ کلکولیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے پائی بانڈ کے لئے کیا کرنا ہے ڈبل بانڈ یا پھر ٹرپل بانڈ چیک کرنا ہے ایک ڈبل بانڈ کے اندر ایک پائی بانڈ اور ایک ٹپل بانڈ کے اندر دو پائی بانڈ یہاں پہ ٹپل بانڈ اس کا مطلب دو بانڈ یہاں پر ہے پائی یہاں پر ٹیپل بانڈ ہے دو بانڈ یہاں پر ہوگے یہاں پر ٹیپل بانڈ ہے دو بانڈ یہاں پر ہوگے یہاں پر ٹیپل بانڈ ہے دو بانڈ یہاں پر ہوگے ایٹ ہوگے اور یہاں پر بھی بیچ میں ڈبل بانڈ ہے اس کے اندر ایک پائی بانڈ یہاں پر بھی مجود ہے تو نائن ہی اس کے اندر پائی بانڈ ہوگے اس کے بعد لاسٹنگ زیمپل سالو کرتے ہیں یہاں پر دیکھا آپ کو 7, 8, 9, 10, 11 اور 12 12 اس کے اندر کیا ہوگئے سگمہ باؤنڈ ہوگئے اب پائی باؤنڈ دیکھنے ہیں تو یہاں پہ بھی ڈبل باؤنڈ ہے اس کا مطلب اس میں ایک سگمہ باؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک پائی باؤنڈ ہوگیا ایک یہاں پر پائی باؤنڈ ہے اور ایک یہاں پر پائی باؤنڈ ہے تو ٹوٹل پائی باؤنڈ کتنے ہوگئے 3 پائی باؤنڈ ہوگئے تو یہ آج کی ویڈیو امید ایک سارے بچوں کو ویڈیو اچھے لگئے اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھے لگئے پلیز میرے چینل کیمسٹری اکیڈمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ